اسلام دوستو سائنس 5th to 10th کلاس ڈاپ سولڈ MCQs فار پی ایس ٹی دوستو سائنس کے موسٹ امپورٹن سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے لیے یہ سوالات ضرور لگیں گے سوالات سوال کرنے سے پہلے آپ قابلے ترہم دوستو درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے سہرش لرنر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں آپ لوگوں کو نوٹیفیکشن مل سکے تو دوستو سائنس ٹاپ سولڈ MCQs کا پہلا نبر سوال ہے which of the following is the most elastic مندرجہ زیل میں سے کون سب سے زیادہ لچکدار ہے تو دوستو اے سٹیل اس کا جو ہے درست جواب ہے اس کے بعد what is the body temperature of our normal man دوستو اس کا مطلب ہے عام آدمی کے جسمانی درجہ حرارت کیا ہے تو دوستو 37 degree centigrade بی میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو تیبیا is a bone found in the dish تو دوستو انسانی جسم میں تیبیا جو ہے ہڈی کہاں پر موجود ہوتا ہے تو دوستو سی لیگ میں جو ہے موجود ہوتا ہے سی اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the atomic mass of carbon کاربان کاربان کا atomic mass means atomic وزن کتنا ہے دوستو تو دوستو کاربان کا جو ہے درست جواب a 12 ہے اس کے بعد which is the largest organ in the human body دوستو انسانی جسم کا سب سے بڑا عضوہ کون سا ہے تو دوستو سی skin جو ہے انسانی جسم کا سب سے بڑا عضوہ ہے سی اس کا درست جواب ہے اس کے بعد the average heart beat per minute in a normal man عام آدمی میں دل کی دھڑکن کا عضوہ کیا ہے تو دوستو ایک منٹ میں ستر بار دھڑکتی ہے دل بھی جو ہے اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو dialysis is a used for the treatment of تو دوستو dialysis ایک machine ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو kidney failure a اس کا درست جواب ہے گردے کی ناکامی جب انسان کا گردہ کام نہیں کرتا ہے تو یہ machinery استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد water has a maximum density 8 تو دوستو b 4 degree centigrade اس کا جو ہے درست جواب ہے اس کے بعد دوستو an instrument to detect the purity of milk دوستو اس کا مطلب ہے کہ دودھ کی purity کا پتہ لگانے کے لیے کون سا device استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو a lactometer دوستو lactometer سے پتہ چل جاتا ہے اس میں پانی شامل کیا گیا ہے کہ یا نہیں a اس کا درست جواب ہے اس کے بعد copper is used in the production of تو دوستو d electric wire اس کا درست جواب ہے دوستو copper سے بجلی کے تاروں کا جو ہے production ہوتا ہے مطلب بجلی کے تاریں بناتے ہیں d اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو all all matter is a made of تو دوستو سارے matter item سے بنے ہوتے ہیں d اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو positively charged particles تو دوستو proton میں جو ہے positive charge ہوتا ہے c اس کا درست جواب ہے اس کے بعد dash have no charge تو دوستو neutron میں جو ہے charge نہیں ہوتا ہے a اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو element are made of دوستو element جو ہے item سے بنتے ہیں a اس کا درست جواب ہے اس کے بعد diesel engine was discovered by دوستو diesel engine کس نے دریافت کیا تو دوستو d Rudolph diesel اس کا درست جواب ہے اس کے بعد sound cannot travel throw تو دوستو d vacuum میں sound travel نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو how many teeth are there in a human mouth انسانی موں میں کتنے دانت ہے تو دوستو c 32 اس کا درست جواب ہے اس کے بعد pb is the symbol of تو دوستو pb جو ہے lead کا جو ہے symbol ہے a اس کا درست جواب ہے اس کے بعد the a base unit of mass تو دوستو mass کا unit تو دوستو mass کو جو ہے ہم measurement کرتے ہیں kilogram سے جو ہے c کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the atomic mass of helium measure تو دوستو helium کا atomic mass 4 ہے a میں اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the chemical formula of ammonia دوستو ammonia کا chemical formula دوستو a nh3 اس کا درست جواب ہے اس کے بعد chemical formula of methane دوستو methane کا chemical formula ch4 ہے a اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو of silver is دوستو silver کا symbol دوستو d ag اس کا درست جواب ہے اس کے بعد the atomic mass of oxygen دوستو oxygen کا atomic mass کتنا ہے دوستو a 16 درست جواب ہے اس کا اس کے بعد the temperature of the dead bodies دوستو مردہ جسم کا درجہ حرارت کیا ہے دوستو d temperature of the place where it is keep دوستو اس جگہ کا درجہ حرارت جہاں اسے رکھا گیا ہے d کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the symbol of gold جو ہے gold means sauna کا symbol کیا ہے دوستو au اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو how many bonds are there in a newly born infant تو دوستو 300 ہڈیاں ہوتے ہیں d کا دوستو sulfur کا symbol ہے اس کے بعد second shell can hold up to تو دوستو ہم سے پوچھا جارہا ہے کہ second shell میں کتنے electrons ہیں تو دوستو eight electrons ہوتے ہیں first shell میں دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلو یہ بھی سوال آسکتا ہے first shell میں two electrons ہوتے ہیں first shell is also called first shell کا دوسرا یہ بھی سوال آسکتا ہے second shell میں کتنے electrons ہیں دوستو eight electrons ہیں second shell is also called l اس کے بعد دوستو third shell میں کتنے electrons ہیں 18 electrons ہیں third shell is also called m اس کے بعد fourth shell میں دوستو 32 electrons ہیں fourth shell is also called n اس کے دوستو the hurt is also called hurt کا دوسرا نام دوستو muscular pump اس کا درست جواب ہے اس کے بعد دوستو the atomic mass of c6 h12 o6 دوستو یہ chemical formula glucose کا ہم سے پوچھا جا رہا ہے glucose کا atomic mass ہے دوستو اس کا atomic mass ہے 180 تو دوستو یہ سوال final سوال تھا انشاءاللہ جو بہت موسیقی